اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر بندن کے اس پرگرام میں میں آپ کی مزبان نگز زیدی تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہمارے پاس نئی اور پرانی دونوں آئی ڈیز ہیں اور ہم جو ہے وہ آپ سے آئی ڈیز جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے اور آپ کو میں بریک کے اس پار جو ہے وہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ جو ہے وہ مجھے رنگ کریں تو پلیز سات بجے کے بعد منڈے ٹو فرائیڈے رنگ کریں اور اگر میسیج چھوڑنا ہے تو وائس میسیج نہ چھوڑیں بلکہ ٹیکس میسیج چھوڑ دیں تھوڑا سا بریف ڈسکرپشن کے ساتھ تاکہ مجھے آسانی ہو جائے ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ سے جو ناظرین ہیں جو مجھے رنگ کرتے ہیں وہ کافی ٹرین ہو چکے ہیں اور کافی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہماری یہ جان کے آپ کو ظاہر بات ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کو بھی جان کے خوشی ہوگی کہ جب لوگ کال ان کرتے ہیں اور رشتوں کے حوالے سے تو ایک جیسے فیملی کا وہ نہیں ہوتا اس طرح سے ٹرمز ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور یہ بہت یعنی کہ کہی لوگ جو ہے وہ گلاسگو سے فان کرتے ہیں کوئی ایڈمبرہ سے فان کرتا ہے کوئی لندن سے فان کرتا ہے تو اس طرح سے فان پر اس طرح سے گفتگو ہوتی ہے اور اس طرح سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر کسی کی جو ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے ایک فیملی سی بن جاتی ہے پھر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہیں وہ پرسنلی جانتی ہیں پرسنلی جاننے سے مراد یہ نہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے ان کے گھر گئی ان کا گھر کا محول دیکھا ہے جو کچھ میں فون کے اوپر ڈیٹیلز لیتی ہوں بس وہ ہی بعض فیملیز کو میں جانتی بھی ہوں اگر لوکل رہتی ہیں یا اس طرح سے ہیں جان پچھانے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ زاہر بات ہے وہ سب ہمارے وہ بہن بھائی ہیں جو کہ ہمیں رنگ کرتے ہیں اور اس کے ناتے جو ہے وہ ہماری ایک فیملی جیسے ایکسٹینڈیٹ فیملی چیزے کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے بندن کے اس سے وسیلے سے بن گئی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ پھر سے ریجسٹریشن پروسس میں جو ہوں دھراؤں گی چودہ پونڈ ون آفیس ہے اور یہ فیس جو ہے وہ آپ اپنا صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس چینل کے ذریعے سے وہ کر رہے ہیں حالانکہ چودہ پونڈ آج کل کچھ بھی نہیں ہے چودہ پونڈ جو ہے وہ صرف ون آفیس ہے وہ بھی اس لیے ہم لیتے ہیں کہ چلویں اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس چینل کو جو کہ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا چینل اس کو آپ کی تعاون کی ضرورت ہے تو چلیں تھوڑا سا مدد ہو جاتی ہے اور آپ کا جو ہے وہ اس میں بھلا ہو رہا ہے ہمارا تو بھلا جو ہے وہ اللہ جانے ہو رہا ہے کہ کیا ہے لیکن یہ کہ آپ کا definitely اس میں جو ہے وہ صدقہ جاریہ شامل ہو چکا ہے اور آپ جو ہے اس میں جو ہے وہ مزے سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس چینل کے توصل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سواب کمارے اچھا یہاں پہ جو ہے چلتے ہیں بقائے اپنی آئی ڈی کی طرف اور آج جو ہے وہ آئی ڈی نمبر ہے چار سو ایک اس میں جو ہے وہ نان سید فیملی کے لڑکے ہیں اور ان کی ایج ہے تھیڈی فور اور وہ جو ہیں وہ بیڈش نیشنل ہیں نیشنل ہیں فائف ایلیون ان کی ہائٹ ہے اور انہوں نے پاکستان سے جو ہے وہ گریجویشن کی ہوئی ہے پڑھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ ان کو مناسب جوپ نہیں ملی ہے تو اس لئے وہ کسی ریٹیل کمپنی میں لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو یہ آئی ڈی سمجھ میں آتی ہے تو اس کا آئی ڈی نمبر ہے چار سو ایک اور یہاں پہ میں یہ ناظرین بات بتانا چاہوں گی کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے آج کا پروگرام رمضان سے جو ہے وہ ایک ہفتہ بلکہ ایک ہفتہ سے بھی کم جو ہے وہ ہفتہ ہے آج اور اتوار پیر منگل بود جمعہ رات یا جمعے سے جو ہے وہ انشاءاللہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے اور اس مبارک مہینے میں آپ کو بتا ہے کہ مصروفیات اور زیادہ اس لئے آس سے بڑھ جاتی ہیں کہ سیری افتاری جو ہے وہ اس کا اعتمام کرنا ہوتا ہے پھر دوسرے یہ ہے کہ مساجد وغیرہ میں بھی جو ہے وہ خازری لگانی ہوتی ہے اور قرآن نے ختم قرآن کا بھی سلسلہ چلتا ہے تو اس لئے آس سے مصروفیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اس لئے ہم معذرت چاہتے ہیں کہ چار ہفتے یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ آن ایئر نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ پروگرام پیچھے سے جو ہے آف دے سکرین جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ چلے گا اور اگر آپ مجھے رنگ کرنا چاہتے ہیں چار ہفتوں میں تو آپ یہ دیکھ کے کہ سیری اور افتاری کا ٹائم جو ہے وہ دیکھ کے آپ مجھے رنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے جو آن ایئر جو ہم آکے آپ کو آئی ڈیز چیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ سلسلہ تھوڑا سا چار ہفتے کے لئے نہیں ہوگا لیکن آپ جو ہے وہ مجھے باقاعدہ جو ہے رنگ کر سکتے ہیں اسکیوز می یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے جیسے بتایا تھا کہ سادات نہیں ہے انان سید میل آئی ڈی ہے اور ان کی ایج جو ہے وہ ٹوانٹی سکس ہے یہ جو ہے ان کی اپنی بزنس ہے اور یہ پاکستانی اوریجن ہے 510 ان کی ہائٹ ہے لیکن بریڈش بون ہے یہاں کے ہیں اور یہی کے بڑے ہیں یہی پہ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور نون سید ہیں 26 years of ان کی ایج ہے 510 ان کی ہائٹ ہے ان کا آئی ڈی نمبر ہے 6 اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اگر مناسب ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی میں جو ہے وہ لڑکا وہ سٹوڈنٹ ہے لیکن ان کی ساری جو فیملی ہے وہ یہی پہ رہتی ہے تایا چاچا نان سب لوگ جو ہے وہ اسی ملک میں رہتے ہیں اور یہ لڑکا جو ہے وہ جو ہے وہ سوفٹ ویئر ڈیزائنر ہے ویب سائٹ وغیرہ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے تو اور اس کی ایج جو ہے وہ تقریبا 26 ہے اور اس کی ہائٹ 5 8 ہے سلم بیلڈ ہے تو انہوں نے بی اے کیا ہوا ہے کمپیٹر سائنس میں پاکستان سے یہاں آکے انہوں نے جو ہے وہ اپنی مزید تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یب جوب کر رہے ہیں فیملی وائز کافی سٹرونگ ان کی فیملی ہے کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوٹے وال ہے تو پھر اس کا آئی ڈی نمبر ہے تین اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی میں جو ہے یہ بھی میل آئی ڈی ہے اس میل آئی ڈی میں لڑکا جو ہے وہ 25 years of age ہے سادات فیملی سے تعلق رکھتا ہے سولی سٹر ہے گوڈ لکنگ ہے کنسرورٹی فیملی ہے اور یہ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے جو کہ سولی سٹر ہے اس کے لیے لڑکی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہے اس طرح کی کوئی اچھی سی لڑکی تو ان کو سے رابطہ ضرور خائم کیجئے مجھے بتائیے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے اس آئی ڈی کے نمبر ہے 306 اور اس 306 میں جو آئی ڈی ہے وہ فیمل آئی ڈی ہے لڑکی جو ہے وہ 5 fit 9 ماشاءاللہ کافی ٹال ہے اور یہ جو ہیں وہ شیعہ سادات ہیں 21 years of ان کی ایج ہے بچی کی کافی سلم اور کہہ رہی ہیں کہ ٹال ان یوں فیئر ہیں اور یہ جو ہیں وہ اسی طرح کے لڑکا تلاش کر رہی ہیں کہ وہ ٹال ہو لڑکا چلے یہ آپ کا وہ ہے لیکن میں تو ہمیشہ کہتی ہوں بھائی دیکھیں اچھا لڑکا ہے آج کل جو ہے نا اچھے لڑکا دیکھیں آپ اگر معمولی شکل و صورت لڑکے کے معاملے میں تو ہمیں ہمیشہ سے یہ بتایا گیا تھا کہ بھی لڑکے کی جو ہے نا وہ شکل صورت نہیں دیکھنی چاہیے بلکے دیکھنا چاہیے کہ لڑکا شریف ہو اور کماؤ پوٹ ہو جیسے کہتے پہلے تھے کہ کمانے والا لڑکا ہو لڑکی کو اچھے سے افورڈ کر سکے اگر لڑکا شکل صورت کا اچھا ہوگا اور آپ کو خوش نہیں رکھے گا تو پھر تو کوئی بات نہیں بنی اگر لڑکا معمولی شکل و صورت کا بھی ہو لیکن آپ کو خوش رکھے آپ کی ضروریات کو پورا کرے بات ہے تو جو ہے وہ صورت کو اور خوبصورتی کو جو ہے وہ میار نہیں بنانا چاہیے بلکے لڑکے پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا اچھا ہو اور شریف ہو اور اچھا جو ہے وہ کماتا ہو وہ تو بس یہ دیکھیں بہرحال یہاں پہ ایک اور ہمارے پاس جو ہے وہ میل آئی دی ہے 27 years of age ہے اس کی اور وہ فارمیسی اس نے کی ہوئی ہے اور اس کا آئی دی نمبر ہے اٹھارہ سادات فیملی کا لڑکا ہے اور جو ہے وہ 27 اس کی ایج ہے چھوٹی سی فیملی ہے اگر کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں اس کا نمبر ہے اٹھارہ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی دی ہے اور یہ جو ہے وہ 31 years of age ہے ان لڑکی کی اور کشمیری فیملی سے تعلق رکھتی ہیں سنی مسلک سے تعلق رکھتی ہیں اور اللہ بی کیا ہوا ہے پیچھے سے لاہور سے ہیں اور 56 ان کی ہائٹ ہے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو 313 ان کا نمبر ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی دی ہے اور اس آئی دی میں جو ہے وہ میل آئی دی ہے اور آئی دی نمبر ہے 309 309 میں جو ہمارے پاس میل آئی دی ہے وہ سادات فیملی سے تعلق رکھتے ہیں 23 years of ان کی age ہے جب کرتے ہیں انہوں نے ڈیپلوما کیا جی سی کے بعد 59 کی ہائٹ ہے اور چھوٹی سی فیملی ہے تو اگر آپ کو کنسیڈر کرنا ہے تو 309 ان کی جو ہے آئی دی نمبر ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی دی ہے یہ آئی دی جو ہے وہ ہمارے یورپ میں رہنے وال ایک بھائی ہیں ان کی بچی ہے اور یہ لوگ شیعہ مسلق میں سال دو سال اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیوں کی شادی شیعہ گھرانے میں ہو تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ میں ان کو کوئی اچھا سا رشتہ ملے کے ظاہر بات ہے کہ مذہب حقہ کی طرف آگئے تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو سپورٹ کرے تو یہ ڈینمارک میں رہتے ہیں ڈچ نیشنلیٹی ہے ان کی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ہمارا ایسا ناظرین ہے جو ڈینمارک میں ہاللنڈ میں ادھر وغیرہ رہتا ہے تو آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ قائم کر سکتے میرے حوال مجھ سے آپ نمبر لے کے اور ان کی اگر کوئی مدد کر سکتے اس حوالے سے ان کی بچیاں ہیں دو بچیاں ان کی اور ظاہر بات ہے جب یہ مذہب حقہ کی طرف آئے ہیں تو ان کی جو اور فیملی ہے وہ تو اب اسی مسئلک پہ قائم ہے تو پرابلم ان کے لئے اور زیادہ بڑا ہوا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور اس آئیڈی کو نوٹ کر لے 311 نمبر ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئیڈی ہے اور اس آئیڈی میں ہمارے پاس یہ فیمیل آئیڈی ہے اور آئیڈی کا نمبر ہے 142 اور اس میں سادات فیملی کی بچی ہے 27 اس کی جو ہے وہ ایج ہے اور 5-4 ہائٹ ہے اور یہ ڈاکٹر ہے تو اگر اس طرح کے کوئی ہمارے پاس ہیں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بہن یا کوئی ہماری ہیں خاتون کے جن کا بچہ اس طرح سے ڈاکٹر لڑکی تلاش کر رہا تو ان کا نمبر نوٹ کرنے ان کا ہے 142 اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئیڈی ہے اور اس آئیڈی میں جو ہے وہ بھی لڑکی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے جی پی انہوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے 27 years of ان کی age ہے اور یہ جو ہے وہ یہ پی انہوں نے نہیں لکھا کہ سادات ہیں غیر سادات ہیں تو اس میں یہ ڈیٹیل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیفنیٹل شیعہ ہیں اور ڈاکٹر ہے 5 5 ان کی height 27 ان کی جو ہے وہ age ہے اور ان کا آئیڈی نمبر 018 اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئیڈی ہے اور یہ آئیڈی جو ہے اس میں یہ بھی فیمیل آئیڈی ہے اور اس میں جو بچی ہے وہ سکول ٹیچر ہے اور 5 4 اس کی height ہے یہ پہ پلی بڑی ہے اور جناب والا یہ پچیس سال کی بچی ہے اور نان سید ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچی سوٹیبل ہے تو آپ اس کا ID نمبر 107 نوٹ کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن آخری چلتے چلتے وہ میں آپ کو مجھے لگتا ہے ابھی مجھے اشارہ ہمارے پاس ایک male ID ہے 26 years of اس کی age 26 سال کا لڑکا ہے 5 11 کی height ہے اور جناب والا انہوں نے interior designing میں دیگری کی ہوئی ہے لڑکے نے اور مختصر سے فیملی ہے ان کا ID نمبر ہے وہ 426 ہے تو اگر آپ سمجھتے کہ 426 ID والا لڑکا جو ہے وہ suitable ہے آپ کے بچی کے لیے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 426 اس کی ID نمبر ہے 511 اس کی height ہے اس نے interior designing جو ہے وہ کیا ہوا ہے گریجویشن کی ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ID ہے اس ID کا number ہے 425 425 ID جو وہ male ID میں جو ہے لڑکا جو ہے وہ سادات فیملی کا لڑکا ہے اور ان کے جو ہیں وہ بچے جو ہے چار بچے ہیں ان کے اور لیکن ان کی چوائیس یہ ہے کہ سادات فیملی ہی کی لڑکی چاہتے ہے 5-7 لڑکے کی height ہے اور quite nice simple سی سادھی سی فیملی ہے اور جو ہے وہ لڑکا 28 سال کا ہے تو یہ ہمارے پاس نئی ڈی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور آئی ڈی بتاتی چلوں ہمارے پاس جو ہے وہ 30 years of age لڑکے کی اور لڑکا جو ہے وہ سنی مسئلک سے تعلق رکھتا ہے ہمارے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو ہے پہلے شادی نہیں ہوئی ہے کچھ ایسا کچھ نہیں ہے ڈبل چیک کرنا چاہتی تھی میں کہ یہ جو ہے وہ 30 سال کی ان کی age ہے سنی مسئلک سے تعلق ہوتے ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سوٹ بل ہے آپ کے لئے تو اس کا آئی ڈی نمبر جو وہ نوٹ کر لے 435 اس کا آئی ڈی نمبر ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور فیمیل آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی کا نمبر ہے 312 یہ پہ ساداد فیملی کی بچی ہے تقریبا پچیس سال اس کی ایج ہے اور 51 اس کی ہائٹ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ڈگری کی ہے تو اگر آپ کو سوٹیبل لگتی ہے یہ بچی اور ساداد فیملی کی بچی ہے 312 اس کا آئی ڈی نمبر ہے تو یہاں تک جو ہے وہ میں اپنے سلسلے کو یہی پہ روکتی ہوں اور انشاءاللہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ سے رمضان کے بعد ملاقات ہوگی لیکن یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ مجھے رنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے رنگ کر سکتے ہیں جو نمبر سکرین پہ چل رہا ہے آپ مجھے رنگ کر سکتے ہیں لیکن رمضان میں اپنے بریک اچھے اچھے س پروگرام آپ کو دیکھ ملیں گے لیکن میرا کام میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ لوگ یہ ریکویسٹ کرتے کہ دیکھیں اب شادیوں کا سیزن آنے والا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ جتنے بھی میرے پاس رشتے ہیں میں سب کو پیچ اپ کر دوں اور سب کو کسی نہ کسی طرح رشتے کروا دوں لیکن کیا کروں میری اپنی مجبوری ہے رشتے بہت ہیں لیکن مار کھا جاتی ہوں جو لوگ اتنا کچھ کرائیٹیریا نہیں بناتے بہت سی شادیاں ہو چکی ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم خدا کے شکر گزار ہے کہ اس نے خدمت کا موقع دیا ہے اور ان بچے بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں لیکن جو بچیوں کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ مولا ان کے کوئی احسن سبب بنائے مولا ان تمام ماباب کی پریشانیوں کو دور کرے جو اپنے بچوں کی رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اور مولا جو بچیاں جو ہے اپنے گھروں میں جا چکی ہیں ان کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھنا وہ وہاں پہ اچھے سے اپنے گھر میں بسیں اور خوش رہیں آباد رہیں یہی ہم دعا کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ رشتے اللہ تعالی اوپر کہتے جوڑے تو اوپر بنتے یہاں تو صرف ہم اور آپ جیسے لوگ وسیلہ بن کے کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ پہ آپ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ دیر صویر ہوتی رہتی ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے انشاءاللہ تعالی وہ کوئی نہ کوئی سبب آپ لوگوں کے لئے نکالے گا انشاءاللہ ہم بہت سی دعائیں ہیں جس کو پڑھنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں رشتوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی انشاءاللہ تعالی اس بارے کو آسان کرے اور بچوں کے حوالے سے جو بھی رشتوں کی پریشانیاں ان پریشانیوں کو دور کرے مولا اور انشاءاللہ تعالی آپ سے چار ہفتے کے بعد ملاقات ہوگی اور آپ اپنا بہت خیال رکھے گا بہت بہت آپ لوگوں کو رمضان کی مبارک باد ہو مولا اس بابرکت مہینے کی برکتوں کے توصل سے آپ لوگوں کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور انشاءاللہ ہم چار رفتے کے بعد پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ